اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سورت نمبر ایک شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے عربی کے قائدے سے رحمان کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ایکسٹینسیو ہو یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو اور رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ انٹینسیو ہو یعنی جس پر ہو مکمل طور پر ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے جس سے مومن کافر سب فیضیاب ہو کر رسک پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی لیکن جس کسی پر یعنی مومنوں پر ہوگی مکمل ہوگی کہ نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائعہ نہیں ہوگا رحمان اور رحیم کے معنی میں جو یہ فرق ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان کیا گیا ہے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں تو درحقیقت وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے لہذا اس کائنات میں جس کسی چیز کی تعریف کی جائے وہ بالاخر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے کیونکہ وہ چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے انسانوں کا جہان ہو یا جانوروں کا جمادات کا جہان ہو یا نباتات کا آسمانوں کا جہان ہو یا ستاروں کا سیاروں اور فرشتوں کا سب کی تخلیق اور پرورش اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے ہے الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا مالک یوم دین بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے روز جزا کا مطلب ہے وہ دن جب تمام مندوں کو ان کے دنیا میں کی ہوئے عمال کا بدلہ دیا جائے گا یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہے لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لی کیا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے تاہم ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے لیکن قیامت کے دن جب جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے نہیں ہوگی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں یہاں سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا یں کمیں ہمیں جاتی ہے 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 تجھے طرف پر راہی موسیقی